آوزے کی مانگ کو لے کر انشن پر بیٹھے لوگوں کی اب طبیعت خراب ہو رہی ہے ابھی تک پانچ لوگ پہنچ چکے ہیں اسپتال وہے دو لوگوں کا جلس پتال میں اپچار چل رہا ہے بریتک سورت ساہو کی موت پر آکروش جتا رہے لوگوں میں اب ادھیکانچ لوگوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے بریتک سورت ساہو کی پتنی کو معاوزہ اور نوکری کی مانگ کو لے کر بھو خرطال پر بیٹھے لوگوں میں پانچ لوگوں کی طبیعت بگڑھنے لگی ہے اور دو کا ابھی بھی درگ جلس پتال میں اپچار جاری ہے نتک کی ماتا جی کو چیز پین ہوا وہ ابھی ایڈمیٹ ہو گئی دو اور انہیں مہیلہ ہیں وہ بھی طبیعت خراب تی جلس پتال سے دوائے لے کر آئیں تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں دوسری بات ہم لوگ کل گئے تھے درگ شہر ودایق ارونورا جی کے پاس اس کے پہلے گرہ منتری تامردر ساہو جی کے پاس گئے تھے دونوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ آپ کی مانگ کو اوپر مکہ منتری جی کے پاس پہنچا دیں گے میرا ایک سوال ہے ووٹ مانگ نے پچھلے بار جب آپ آئے تھے تو آپ آئے تھے کہ مکہ منتری کو بجے تھے اور آگلی آنے والا دو تین مہینے میں جو چنا ہوئے تو اس میں ووٹ مانگ نے اپنے چھترہ میں جنتہ سے آپ آئیں گے یا مکہ منتری کو بجیں گے ووٹ تو آپ نے لیا ووٹ اگر آپ مانگ نے آئے تو جواب دے ہی آپ کی بنتی آپ جو کہہ رہے ہو کہ آپ ایک آپ کی مانگ کو اوپر پہنچا دیں گے ہم تو کوئی ناجائت مانگ کری نہیں رہے بلائی میں آپ نے موجہ دیا ہے یہاں پہ بھی آپ ان پریجنوں کو موجہ دے دو نوکری کا اشواسن دے دو اور پڑھائی کا انتجام کر دو نہیں کوئی نہیں آیا اس پر رول میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے بھوکورتال کرنے والوں کا چیک اپ ہوا کیا لگاتر پانچ دنوں سے دھرنا پردرشن کر اپنی آواز سرکار تک پہنچانے کا پریاز کر رہے مرطک سورس سہو کی سمردھکوں نے اب جلہ پرشاسن پر سوالیا نشان لگانا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک کوئی بھی جمعیدار یہاں جھانکنے تک نہیں آیا سر ہم لوگ کی حالات تو بہت خراب ہے لیکن یہاں کی لوگ مانتری لوگ کوئی ملنے تک نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے کہ ہم لوگ گریب کی بھانگے پوری کیوں نہیں ہوتی ہے آج پانچ چھ دن ہو گئے مٹی پڑی ہے ابھی تک کوشت مادم بھی نہیں ہوا ہے کب تک ایسے مٹی پڑی رہے کب تک ہم لوگ روڈ پر بیٹھے رہیں گے یہاں کی جلہ بیدھائی کوئی بھی نہیں آتا ہے ملنے کی تلو دیکھ لیں پیڑیت کی کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں لیکن یہاں کیوں نہیں جھاکنے بھی نہیں آتے ہیں لوگ گھر میں گئے تھے گھر میں بولتے ہیں چلو کل کریں گے ابھی تک نیائے نہیں ہوا لوگ ایسے کب تک بیٹھے رہیں گے بھوکے پیاسے یہ سب کی تبیت خراب ہو رہی ہم لوگ ساس تبیت خراب ہے چار پانچ جان ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں لیکن یہاں کوئی دیکھنے تک نہیں آ رہا ہے سب آ کے پوچھ کے چلے جا رہے کوئی نیائے کیوں نہیں دے رہا ہے لوگ کب تک بیٹھے رہیں گے ایسے ایک طرف ملی تک سورت ساہو کی بطنی کو نیائے دلانے کی گوہار لگاتے سیکڑوں لوگ دھرنا پردرشن کر پندال پر ڈٹے ہوئے ہیں وہیں کئی لوگ بھوک ہڑتال کر پرشاہشن کی نین سے جگانے کا پریاس کر رہے ہیں جس کے چلتے بھاجپا کے پورو سواپتی ڈاکٹر تانڈی نے بھی اپنا سمرتھن دیتے ہوئے موکھی منتری سے گوہار لگائی مجھے آپ لوگ کے مادیم سے کل دیکھنے کو ملا سننے کو ملا میں نے جو دیکھا کہ کل جیتی شاہو سورج شاہو کے پتنی بیوز ہو گائی تھی اور بھرتی ہوئی تھی آج بھی اس کے ہاتھ میں کنڈولا لگا ہوا ہے آج اس کی ماتا جی بھی سرکاری اصفاد میں بھرتی ہے ایسی ابھی میرے کو جانکاری ملا ہے اور آج بچے سے لیکے تمام لوگ بیٹے ہوئے کام دھام چھوڑ کے اس سے پرتیت ہوتا ہے کہ لوگ کتنا آج دکھی ہیں اور سرکار کے پتی کتنا ناراض ہیں کتنا اگر ہیں سرکار کو آنا چھئے ہمارے دروگ جیلے میں 3-4 منتری رہتے ہیں مکھیا منتری رہتے ہیں تو تتکل سنجان لینا چھئے اور سب سے بڑی بات تو ہے آج جو جویتی ساہو ہے آپ دیکھیں گے تو دید لہلا دے گا مہت 20-25 سال کی لڑکی ہے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے بچے کو پالے گی کیسے اپنے جیبن جاپن کرے گے کیسے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مکھیا منتری ان کو قدام اٹھانا چھئے اور اچھیت ان کے لیے نیا دلانا چھئے جو سمبھو ہو کیونکہ سمبھو میں یہی ہے اگر دو چار لاکھ دینے سے اس کا جیبن بھر جیبن جاپن نہیں ہو پائے گا یا ایک دو کروڑ دینے سے اس کا جیبن جاپن نہیں ہو پائے گا اس کے لیے سوابہ بھی اس کے جوگیتانو سے رہکات نوکری دینا چھئے میں سرکار سے یہ مانگ کروں گا کہ جیتی ساہو کو سرکار کچھ نہ کچھ اس کے جوگیتانوکسان نوکری دے تاکہ اپنا بل بچے کو پال سکیں گرینڈ ایسین نیوز کے لیے درگت سے نصیم فاروکی کی ریپورٹ